موسیقی موسیقی السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن سپرنگ رول ہم گھر پر ہی سپرنگ رول شیٹس بنائیں گے آپ کو مارکت سے خریدنی کی ضرورت نہیں ہے شیٹس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم میدہ لیں گے ایک کپ بھر کے یہ وزن سے دیکھیں تو ایک سو پچیز گرام میدہ ہے ایک ٹیبل سپون بھر کر اس میں کون فلا بھی ملائیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون نمک پہلے ان سوکھی چیزوں کو اچھی طرح ملائیں گے بعد میں ہم اس میں پانی ملائیں گے یہ نورمل پانی ہے روم ٹیمپریچر پر ایک کپ بھر کر پانی ڈالائیں ہم نے یعنے کی دو سو پچا سے مل پانی ہم اس میں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے پتلا سا بیٹر بندانا ہے ہمیں ایک ویسکی مدد سے اچھی طرح سے ملائیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں گھٹلیاں نہ رہیں ہم نے اس میں دو کپ بھر کر پانی ڈالا ہے ایک کپ بھر کر میدے میں ہم نے دو کپ بھر کر پانی ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون کون فلار اور تھوڑا نمک اچھی طرح سے ہم نے ملائیا ہمارا بیٹر اس طرح کا ہونا چاہیے زیادہ گاڑا بیٹر نہیں چاہیے ہمیں بس یہ پرفیکٹ ہے ہم اسے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تب تک ہم سپرنگ رول کی جو چکن ہے وہ تیار کر لیتے ہیں سپرنگ رول کا چکن اور مسالہ بنانے کے لیے ہم نے ایک ووک لیا ہے جس میں ہم تقریباً دو ٹی سپون تیل ڈال دیں گے اویل گرم ہو جانے کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر ادرک اور لسن ڈالیں گے چاپ کیا ہوا خلیم کو ہائے کر کے بس دس سے بیس سیکنڈ سوٹے کرنے کے بعد بلکل اس طرح سے چھوٹی چھوٹی پیسز کروائیں اچھی طرح سے ملا کر تھوڑا نمک بھی ڈالیں گے پہلے چکن کو سوٹے کریں گے ہائی فلیم پر چکن کو ہم نے چاہ سے پانچ منٹ چلاتے ہوئے میڈیوم فلیم پر پکا لیا چکن کے چھوٹی چھوٹے بریس پیسز ہیں تو یہ جلدی گل جاتے ہیں زیادہ سمیں نہیں لگنا ہم اس میں کچھ اور چیزیں ملائیں گے تھوڑا گاجر ملائیں گے دو سے تین ٹیبل سپون لمبا لمبا سلٹ کیا ہم نے پیاز بھی ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون پیاز کو بھی اس طرح سے ہم نے لمبا لمبا سلٹ کیا ہے بس آدھی منٹ چلاتے ہوئے پکائیں گے فلیم کو ہائی رکھیں گے ہم اس میں دو مرچیاں بھی ڈالیں گے باریک کٹ کر کے چتنا تیکھا آپ کھاتے ہیں وہ اس آپ سے ڈالیں ادھا کپ گو بھی ڈالیں گے کٹ کر کے شملا مرچ پی ڈالیں گے یہ ہم چار ٹیبل سپون یوز کر رہے ہیں تینوں رنگوں کی آپ صرف گرین والی بھی یوز کر سکتے ہیں فلیم ہائی ہے ہمیں ایک منٹ چلاتے ہوئے پکا لینا ہے تاکہ ساری سبزیاں چکن سب چیز اچھی طرح سے پک جائیں ویسے ہمیں بہت زیادہ سبزیوں کو نہیں پکا دینا اسی لیے ہم ہائی فلیم پر بس تھوڑی دیر چلاتے ہوئے پکا رہے ہیں کیونکہ سبزیاں تھوڑی کرنچی سپرنگ رولز میں اچھی لگتی ہیں ایک منٹ سوٹے کرنے کے بارد ہم اس میں سویا سوس ڈالیں گے سوسس کو ڈالنے کے وقت ہم فلیم کو لو کریں گے ہاف ٹی سپون سویا سوس ڈالا ہم نے یہاں ہم نے ڈاک سویا سوس ڈالیں گے ساتھ میں ہاف ٹی سپون بنگر بھی ڈالیں گے سفید سرکا ایک ٹی سپون چلی سوس آپ گرین والا بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑی کٹی وی کا لی مرچے ڈالیں گے تقریبا ایک چوتھائی ٹی سپون ڈالا ہم نے بس اس سے زیادہ نہیں ہری پیاس کے پتے تین ٹیبل سپون بھر کے فلیم کو ہم نے دوبارہ سے ہائے کر دیا سارے سوسس ڈال کر بس آدھی منٹ اس طرح سے چلاتے ہوئے پکائیں گے پھر فلیم کو بند کر دیں گے ہمارا جو مکسچر ہے سپرنگ رولز کا وہ بلکل تیار ہو چکا ہے سپرنگ رولز شیٹز بنانے کے لیے ہم نے ایک توے کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہے تھوڑا سا اس پر آئل سپری کریں گے ایکسس آئل کو اس طرح سے ہمیں نکال دینا ہے وائپ کر کے ایک بار بیٹر کو ہم اس طرح سے چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کا بیٹر اس طرح ہونا چاہیے کبھی کبھی میدے کی quality پر بھی depend ہوتی ہے پانی کی جو quantity ہے تو آپ بیٹر کو اس طرح بنائیں بہت پتلا نہیں بہت گاڑا نہیں ایسا ایک لیڈل بھر کر ہم اس پر پور کریں گے لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے توا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا گرم ہونا چاہیے ہمارے پتلے پتلے شیٹس بند کر تیار ہوں گے بیٹر کو تاوی میں ڈالنے کے باد فلیم کو ہائی کریں گے اور ہائی کر کے اچھی طرح سے پکنے دیں گے ایک طرف سے جب ہماری شیٹس تیار ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ پین کو چھوڑنے لگیں گی دوسری سائٹ سے ہمیں نہیں پکانا ہے پلٹانا نہیں ہے اسی طرح ہم اسے نکال لیں گے اس طرح سے ہم نے بہت اچھی اور پتلی سی شیٹ بنا کر تیار کر لی ہے اس پر دوسری شیٹ ڈالنے کے پہلے ہم تھوڑا سا کان فلا ڈسٹ کریں گے تاکہ آپس میں شیٹس چپک نہ جائیں اسی طرح سے ہم سارے سپرنگ رول شیٹس بنا کر تیار کریں گے اور اس طرح سے کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ سوک نہ جائیں آپ اسی طرح airtight کنٹینر میں شیٹس کو رکھ سکتے ہیں ایسے ہی رکھنا ہے فولڈ نہیں کرنا ہے ایک مہینوں تک یہ فریزر میں خراب نہیں ہوتے چکن کی مکسچر کو ہم یہاں پر ڈال دیں گے پہلے ہم اسے نیچے سے اس طرح سے فولڈ کریں گے اس طرح ہاتھوں کو تھوڑا دباتے وے پریس کرنا ہے بعد میں دونوں سائٹ سے دبانا ہے اس طرح اور پھر دوبارہ سے رول کریں گے ہم نے تھوڑے میدے میں پانی ملا کر اس طرح سے گاڑی سلری بنائی ہے چپکانے میں ہماری یہ مدد کرے گی اچھی طرح سے لگائیں گے اور پھر اس طرح سے رول کر دینا ہے اس طرح سے اتنے مکسچر میں سات سے آٹھ سپریگ رولز بن کر تیار ہو سکتے ہیں آپ انہیں آرام سے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں ایک مہینوں تک یہ خراب نہیں ہوں گے اے ٹائٹ کنٹینر میں انہیں سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کر فریز کر دیں ایک مہینے تک بھی سپریگ رولز بلکل خراب نہیں ہوں گے موسیقی 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 موسیقی